اب کوئی حصہ گزر گیا نبی پاک کے مات خانی کرتے ہیں اپنی زندگی کا وہ لمحوں بتائیں کہ آپ نات پڑھ رہے ہیں اور آج تک اس کیفیت کو نہ بولے ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا یہ بڑا مشکل سوال کیا آپ میں اس سوال کو اب یہ بات تو تہہ ہے کہ کسی کیفیت کو آپ الفاظ کا جامعہ نہیں بنا سکتے کئی بار الحمدللہ بالعالمین تہہت سے نعمت کے تو بیس کرنا ہوں کہ میں کیا کوئی بندہ ہو اگر وہ اس تصور میں ٹوپ کر نات پڑھے جس کی نات پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے اور انہوں کو سنا رہا ہوں تو ظاہرہ وہ کیفیات بندی ہیں کئی میفلینسی ہوئی ہیں جو میرے حال میں یوٹیوب پر مل جائیں گی جس کی ویڈیوز جس کے اندر مجھے اپنا ہوش نہیں رہے میں روتے روتے پڑھ رہا ہوں بلکل زاروں گتا رو رہا ہوں بتائی نہیں اطراف سے بے خبر ہو جاتا ہوں ایسے ہوتا ہے اور یہاں نہ ہوگا تو کہا ہوں حضور کے ذکر میں یہ کہاں نہ ہو تو کہا ہوں تو یہ اللہ کا کرن ہے بس یہ کہ بندہ جب بھی نات خانی کرے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں حضور ہی کی نات خانی کر رہا ہوں بس اس مقصد اتنے پڑھے اور جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ لے اسے الحمدللہ رب العالمین سمہ الحمدللہ کہ میری یہ عادت ہے بہت پیاری عادت ہے میں کہتا ہوں کہ میں آل حضرت کی کلام بڑھے پڑھتا ہوں اور مجھے مشہوری بھی الحمدللہ آل حضرت کی کلام کے حوالت سے بھی ہے لوگ مجھے جانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آل حضرت کی کلام پڑھتا ہے تو یہ پڑھتا ہے یہ میرے لئے بہت بڑا عزاد ہے صدار کی عوارڈ عطیر آدم عوارڈ یہ سب جگہ پر ہے کوئی حصیت نہیں رکھتے بڑے بڑے بذلوں کی سمجھ پر رہا انہوں نے مجھے پیار کیا کئی وجہوں نے میرے ماتے چومے بہت یہ سانت کی بات ہے تو آل حضرت کا کلام چومے پڑھتا ہوں اور تھوڑا بہت علماء کی صفت میں بیٹھ کے سمجھنے کے ساتھ پڑھتا ہوں کلام کو پڑھنا تو اور سمجھنا یہ بھی بہت بڑا ایک بندہ جب پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی پڑھنے کا ہی الکلی نے بتا دے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کہ کون کون سے میں بول گیا ہے کون سے نہیں بولا